موسیقی لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر یہ دیکھ لیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے کل کیا ہوگا لیڈر کل کا سوچتا ہے آنے والی نسل کا سوچتا ہے چھوٹے چھوٹے مفاب کا نہیں سوچتا چھوٹے چھوٹے مسالک کا نہیں سوچتا یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے لیڈر پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا سبق دیا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے گروپ میں آگیا ہے نہ تمہارا کوئی قبیلہ ہے نہ تمہارا کوئی حنان ہے نہ تمہارا کوئی حسب ہے نہ تمہارا کوئی نصب ہے چاہے تم عربی ہو چاہے تم عجمی ہو چاہے تم گورے ہو چاہے تم کالے ہو چاہے تم سردار ہو چاہے تم غلام ہو چاہے تم سپاہی ہو چاہے تم جرنیل ہو چاہے تم کوئی ہو جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم سب برابر ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں جس طرح میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ تو لیڈر کا کام گروپنگ ختم کرنا ہے لیڈر کا کام لوگوں کو ایک سطح پہ جوڑنا ہے لیڈر کا کام لوگوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے لیڈر کا کام اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر چلنا ہے لیڈر کا کام بندر بانٹ کرنا نہیں لیڈر کا کام جھوٹ بولنا نہیں لیڈر کا کام گروپ بندی کرنا نہیں لیڈر کا کام دھڑی بندے کرنا نہیں دھڑے بندی تہاڑی باز کرتے ہیں لیڈر نہیں تو اس لیے نہ ہم کوئی گروپ ہیں اور انشاءاللہ جو اب ہماری ٹیم اس کو جوائن کرنے والی ہے تو اگر آپ کو کھیلوں سے شنف ہے تو انشاءاللہ ومن کرکٹ کی ذمہ داری بھی ہم آپ کو جلوائیں گے آپ کی پوری ٹیم کو جلوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے جوائن کرنے جا رہی ہے انصاف سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کو تو جو چوالیس کھیل ہیں اولمپکس کے اس میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ کرنا اور انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے کی ذمہ داری بھی انصاف سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن لیڈر بھی دیا تھا تو آپ کیوں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جس طرح جن لوگوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی یا منافقت کی ان کی نسلیں ان کو کوستی ہیں جائیں اندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے پھر وہ صحیح ثابت ہوئے یا قائد اعظم صحیح ثابت ہوئے تو اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیں کوسیں گی اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے اس کے مشن کو کامیاب نہ بنایا اور جب تک لاہور میں تحریک انصاف کو کامل فتح حاصل نہیں ہوتی تب تک عمران خان کا مشن دورا ہے کنوینی ائر پاکستان سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کی آن شان فخر ہے ہمیں ملخیام صاحب پر اپنے چھوڑے بھائی پر ماشاءاللہ اور میں صرف صرف دو منٹ میں تمام میرے بھائی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں میرے پاکستان تحریک انصاف کے کارکران قائدین اکابرین ان کا دل کی عطا درائیوں سے شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دے کہ اللہ یہاں پر تشریف لائے اور بہت تفصیل سے ان لیلتھ میرے چھوٹے بھائی عمر خیام صاحب نے تقریب کی اور سب نے بہت اچھی طرح سنی کھانا جو ہے وہ نک چکا ہے تو ہم نے بڑے تحمل سے سب سے پہلے خواتین جائیں گی تمام دو ستاں بیٹھے رہیں گے یہ خواتین کھانا لے لیں گی تو پھر آپ اس کے بعد جائیں گے میں تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں مملون ہوں میں ان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں شدارہ سے لے کر مانگا مرنی تکنے والے ورکرز اس کا مقصد اٹھائیس تاریخ کو ہونے والے لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑے ورکرز کنونشن کی تیاریوں کے سلسلے میں تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹی جنرل امریکینی صاحب شریک ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے ڈیپیٹی سپیکر کاسم سوری صاحب اس میں شریک ہوں گے اور جو آنے والے انتخابات ہیں لوکل باڈیز کے اس کے سلسلے میں ورکرز کے ساتھ مل کر ایک لاحے عمل کی بنایا جائے گا جس کے بعد ایک ایسی سٹریٹیجی وضع کی جائے گی جس کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ شہر لاہور میں ہم پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب بنائیں گے اس کی ہر ایک یوسی میں اس کے ہر گلی کوچے میں تو اس سلسلے کی جو پہلی کڑی تھی وہ یہ آج کا اجلاس تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ اٹھائیس کو ایک بہت تاریخی کے انونشن ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ گورنر ہاؤس کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا سیاسی پاور شو کریں گے آج کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ اٹھائیس تاریخ کو جو ورکر کنونشن کرنے جا رہے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو درینہ ساتھی جو پچھلے بائیس سال سے پندرہ سال سے سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور امریک قبطان عمران خان وزیریاد پاکستان کے ساتھ مل کر اور وہ کارکنان ہیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں تھی آئی گاڑیاں نہیں ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل تھی وہ موٹر سائیکل نہیں ہے جس کے پاس سائیکل تھی آئی سائیکل نہیں ہے ایک ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس ٹانگا تھا آئی ٹانگا بھی انہوں نے اس وقت بیچ دیا شمالی لاہور سے ان کا تعلق ہے رانہ زائد صاحب ہیں تو یہ آج ہم نے جو ریش کیا ہے پروگرام جو ہے یہ اٹھائیس طریق کی تیاری ہے یہ ہم نے بہت ہی سیلیکٹڈ تعداد میں اپنے دوست وہ بلائے ہیں جو اٹھائیس طریق کو انشاءاللہ اپنے ساتھ بیس دوست پچاس اٹھائیس طریق کو ہم ورکر کنونچن کرنے جا رہے ہیں اٹھائیس طریق کو آمر محمود کیانی صاحب جنرل سیکٹری پاکستان طریقین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ قاسم سوری صاحب ڈپٹی جو سپیکر ہیں قومی سبلی کے وہ انہوں نے بھی آشاءاللہ ہماری جو انویٹیشن ہے اسیپٹ کیا جن کا ناؤنس کیا ہے میرے چھوٹے بھائی عمر خیام جو ہے جو کہ کنوینئر ہے پاکستان انساءالس پورسہ کلچر فیڈریشن کے تو وہ بھی تشریف لہا رہے ہیں تو ہمارا جو اس دن کا ایجنڈا ہے وہ صرف ایک ہے یہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا یہ ایس سچ اپن کلی کچہری ہوگی یہ دربار ہوگا وہ زن وہ زن تقریریں کارکنان کریں گے کارکنان اپنے گریوینسز جو ہیں وہ ہمارے سیکٹری جنرل پاکستان جنرل امرو کیانی صاحب کو گوشت گزار کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ اپنا نگلیکٹم ہو رہے ہیں ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے ہم اقتدار میں ہیں تو اس وقت ان کی داد رسی ہونی چاہیے وہ اپنا موقف اور اللہ کے فضل سے میں نے یہ جو دو سباب یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پارٹی چھوڑنے جا رہے تھے تو ان کو دوبارہ موٹیویٹ کیا ہے ان کو اکٹھا کیا ہے اکٹھا کر کے آج ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ہمارا جو پری جو آپ سمجھے کہ اٹھائی سے پہلے ماری ایک کنونشن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ طرح اٹھائی سے طریق کو بھی اسی طرح ایک جمع غفیر جو ہے وہ جو موقع کیونکہ کوویڈ ہے اپنا کرونا اس کی وجہ سے اس کو ہم تھوڑا ازا محدود کریں گے اسو پیس کے مطابق جو ہے بقیادہ یہ ہوگا یہاں پر جو سینٹر گیٹ بھی لگائیں گے ماس بھی دیں گے ہنٹرز ہے اس کا پورا پورا مکمل بندبس کر رہے ہیں تاکہ جو ساکھ کوویڈ کا پورا پورا اس کا جو ہے اس کی احتیاط کی جائے تو یہاں پر میں تمام تر جو میرے کارکنان قائدین اکابرین جو کہ شدارہ سے لے کر مانگا منڈی تک اور پورے اس کے علاوہ لاہور سے باہر سے آئے ہیں میں ان کا دل کے تاگرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ایک کال پر میری ایک ریکویسٹ پر آپ یہاں پر تشریعہ لائے اور میں اپنے چھوٹے بھائی عمر خیام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں وہ جو انساء سپورٹس ایک کلچر فیڈریشن کی پچان ہیں وہ جان ہیں وہ نعیم الحق کے ثانی ہیں وہ نعیم الحق صاحب کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا اور اب وہ ماشاءاللہ یہ انساء سپورٹس ایک کلچر فیڈریشن ہے اس کو بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا بڑی طویل تقریر انہوں نے کی اور اس میں سارے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا ان کو بتایا تو آج اگر ہم کارکران کو نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے آج ہمارا اقتدار ہے تو اس کے لیے بھی جو ہمارا ایجنڈا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا وہ آئیں گے کہنے سا سنیں گے اور وہ جو بھی خطشات ہیں کارکران کے وہ دور کیے جائیں گے آج جو اٹھائیس کو یہاں پہ ورکر کلچر ہونے جا رہا ہے سپورٹس ایک کلچر فیڈریشن کا وہ سلسلے میں ہم نے اپنے دوستوں کو یہاں دعوت دی تھی اس کی تیاری کے لیے جس میں عمر خیام صاحب یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور میاں صاحب نے بہت اچھا یہاں پہ بندوبست کیا اور تمام ہمارے جو سینئر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار اور سب نے تیاری کے لیے اٹھائیس کے فنکشن کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں جو ہے نا وہ اپنا اس کا ارادے کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اٹھائیس کو بہت بڑا پروگرام کریں گے لاہور کے اندر عمر کیانی صاحب کے لیے اور قاسم صورت صاحب کے لیے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں اس ٹائم آئی ایس سی ایف شہو پورا سے پریزیڈنڈ ڈامصد کی گئی ہوں اور نوٹفیکشن جاری ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کو لے کے چلیں گے اس ونگ کو کامیاب بنائیں گے اس کی خدمت کریں گے اس میں کام کریں گے ملک و قوم کی ترقی کے حوالے سے بہت محنت کریں گے اور ہماری آج کی جو تقریب تھی وہ تھی اٹھائیس طریقے ورکر کنوینٹن کے حوالے سے جو کہ انشاءاللہ بہت اچھی اور کامیاب تقریب ہو گئی